اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِهُونَ میں اس وقت یہاں سرینگر میں ہوں اور مجھے دیر رات اطلاع ملی میرے امہ مہترم جناب ڈاکٹر کتب تاریس صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بہت ہی عظیم نقصان ہے مالا خاندان کا بھی بہت بڑا رخصان ہماری قوم شیعہ کا بھی ملک نقصان مسلمانوں ملک نقصان برکی پوری بلد کا اور ملکن بہت عظیم ایسا رخصان ہوگا ہے جس کی طلافی شاید ایک عرصے تک ممکن نہ ہو سکے ان کی جو خدمتیں ہیں مطارق ساز ہیں ناقابل فراموش ہیں جو انہیں نے خدمتیں کی ہیں اور بہرحال اللہ نے ان کو اتنی عمر دی تھی دعائیں جنہوں رات ہم مانگتے رہے لیکن بہرحال مسلحت الہیہ پر ہم سر جھکاتے ہیں ہم اس وسری نگر میں ہیں پڑی مشکل میرے لئے یہ ہے کہ یہاں کی برباری کے وجہ سے اور موسم کے خرابی کے وجہ سے صبح کی کوئی فلائٹ نہیں ہے تقریباً ساڑھے دس بجے کی فلائٹ ایک ملی دلی کی پھر دلی سے دو گھنٹے دھائی گھنٹے بعد کی فلائٹ اور وہ تقریباً تین سوا تین مجھے لکھنوں پہنچائے گی میں نے اپنے چش ازاد بھائیوں سے اور اپنے امہ محترم کے سابدہ ازاد سے یہ بات کہی ہے کہ ازاد ساگتواست تاخیر کر دیں تو کم از کم مجھے تطفین میں میری شرکت ہو جائے اور میں شریک ہو سکوں اور بھرپور میری کوشش تھی کہ جلد پہنچتے کوئی لیکن مجبوری ہے کوئی فلائٹ نہیں مل لی کہ جو مجھے جلدی لگتاں پہنچا سکے اتنا عظیم نقصان ہے جس کو پرداشت کرنا ہمارے لئے لئے مشکل ہو رہا ہے لیکن مسئلہ تعلیٰیہ کے سامنے سناپن جکھائے ہوئے ہیں تو خدمتیں ان کی ہیں واقعی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی تاریخ ساز ایک شخصیت کا نام ہے مولانا راکٹر کلبساتے صاحب کہ جو اب اب سنیا میں نہیں رہے اور ان کی فیر سے ان کی نعمتوں سے ان کی برکتوں سے اور انہوں نے جو قوم کی جو خدمتیں کی ہیں ان سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں اللہ ان کے بچوں کو بھی اسی طرح سے ترخی دے گئے جس طرح سے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی یہ ہماری ان کی اولادوں کے لئے دعا ہے اللہ اس دعا کو ہمارے قبول فرمائے حقم محمد وآلہ وسلم